فلسطینی کی زیر صدارت اجلاس میں فلسطین پر اسرائیلی جہاریت کے خلاف بحث کا آخاص ہو گیا سینیٹر وسیم سجاد کا کہنا ہے فلسطین کے مسئلے پر قوم اور سیاسی جماعتیں متحد ہیں قائد حضب اختلاف یوسف رضا کلانی نے کہا کہ فلسطینیوں کی سفارتی اخلاق کی حمایت جاری رکھیں گے سینیٹر عاظم نظیر تارڈ نے تجویز تھی فلسطین کے معاملے پر عالمی پارلیمانی فونس کو متحر کرنا ہوگا سینیٹ اجلاس میں اسرائیلی جہاریت پر بحث فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم پر سیاسی قیادت کی اکچہ فلسطین کے شہدہ کے لیے خصوصی دعا کروائی گئی حکومتی سینیٹر وسیم سجاد نے عوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا انصاف کے لیے فلسطینی بھائیوں کے شانہ بشانہ ہیں مسئلہ فلسطین پر قوم اور سیاسی جماعتیں متحد ہیں سینیٹ میں قائد ایز بیختلاف یوسف ازاگلانی نے کہا کہ جنگوں اور جبر سے مسئلہ حل نہیں کیے جا سکتے مسئلہ کشمیر اور فلسطین کا حل تلاش کرنا ضروری ہے انہوں نے فلسطینیوں کی سفارتی اور اخلاق حمایت جاری رکھنے کا اعادہ کیا شہری رحمان نے عوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ کوئی اور ملک نہتے لوگوں پر گولے برساتا تو پابندی لگ جاتی مسئلہ مقنون کے سینیٹر آزم نزید تارن نے کہا کہ فلسطین کے معاملے پر عالمی پارلیمانی فارمز کو متحرک کرنا ہوگا مشترکہ قرارداد تیاری کے لیے کمیٹی بنانے کی تجبیز تھی ایک قرارداد جو کہ متفقہ ہو وہ سر اس کی تیاری ہونی چاہیے وہ جب ہماری پروسیڈنگز کنکلوڈ ہو اس چپٹر کی وہ قرارداد جو ہے وہ متفقہ طور پر منظور ہو اور پھر جیسے کہتے ہیں کہ اس پر پیرا بھی دینا چاہیے جبیت علماء اسلام فے کے سینئر رہنما اور سابق ڈیپٹی چیمین عبدالغفور حیدری نے کہا کہ اسرائیل کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے پوری قوم فلسطین کے ساتھ کھڑی ہے